آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سبزی کے ایک ایسی ریسیپی جو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور آپ یقین کیجئے کہ اس سبزی کے آگے آپ جو ہے نونویج بھی چھوڑ دیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ یہ ریسیپی اپنے گھر میں ضرور بنائیں کیونکہ یہ بہت ہی مزدار ہوتی ہے تو روٹی پراٹی کے ساتھ کھائیں آپ اسے یا پوری کے ساتھ کھائیں لیکن ضرور ٹرائے کھائیں اور اپنا فیڈبیر ہمیں ضرور دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں سلام علیکم یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھر کلو اربی جس کو ہم نے یہاں پر چھیل لیا ہے اگر آپ کو چھلنے میں پریشانی ہوتی ہے تو آپ اپنے سوکے ہاتھوں پر سرسو کا تیر لگا لیں اور اس سے پھر ادوی چھیل سکتے ہیں جس سے خجلی نہیں ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر گلفز پیان کروئی اربیوں کو چھیل سکتے ہیں تو چھیلنے کے بعد ہم نے یہاں پر لمبے ٹکڑوں میں اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس میں لائیں گے ہم بند ٹیسپون نمک اس طریقے سے نمک کو پھیلاتے ہوئے ڈالیں گے ڈالیں گے اور یہاں پر اس کو چمچے سے اس طریقے سے ملا دیں گے تاکہ نمک اس پر اچھی طرح سے لگ جائے نمک کا اچھی طرح سے لگانے کے بعد یہاں پر اسے چھوڑ دیں گے 10 سے پندرہ میرے کے لیے اس کے بعد تین سے چار بانی سے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو اربی میں سلالہ نکلتا ہے وہ بھی روک جائتا ہے اور اربی اچھی طرح سے صاف ہو جاتی ہے 3 سے 4 بانی سا عربی کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اسے ہم نے ہاں پر اسٹینر میں رات دیا تھا اب گیس کے اوپر ایک کڑھائی رات دیا اس میں ڈال دیں گے دو بڑے چمچے اویل اویل کے اچھی سے گرم ہونے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے ہم عربی اور یہاں پر عربی ڈالنے کے بعد اس کو ہم گولڈن میں تک فرائے کر لیں گے اسے یہاں پر چلاتے ہوئے میں ہجتا فرائے کر لینے سے تک کہ گولڈن نشان نہیں آجاتے اور گیس کا فرائے کر لیں گے عربی یہاں پر فرائے ہو چکی ہیں دیکھیں اس کے اوپر اچھے سا گولڈن نشان آ چکی ہیں اور اس کے ایک کوٹنگ آ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کے کوٹنگ آ چکی ہیں اور یہاں پر جب عربی کو ہم فرائے کرتے ہیں تو وہ یہاں پر قریب 80% تک گل جاتی ہے تو اس کو اب نکال لیں گے سائیڈ میں لے جاتے ہو اس طریقے سے اس کو نکال لیں گے یہاں پر ہم نے دو چمچے اوئل ڈالا تھا اب اس میں سے اوئل ہم نکال لیں گے تو آپ یہاں پر اگر زیادہ اوئل کھاتے ہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن اس میں سے ہم تھوڑا کم ہی کر دیں گے اب اس میں دال لیں گے ہاف ٹی اسپون زیرہ قوارٹر ٹی اسپون آجوائن اور ایک چھوٹکیں یہاں پر ہینگ ڈال دیں گے زیرے کی چٹکنے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے اور بھی جتنی زیادہ زائے گیدار ہوتی ہے اتنی یہ تھوڑی جو ہے بھاری ہوتی ہے خانے میں تو یہاں پر آپ ہینگ کا استعمال اس میں ضرور کریں پیاس کو ہمیں تین سے چار منٹ دا یہاں پر سائے کرنا ہے تین سے چار منٹ بعد آپ دیکھیں یہاں پر پیاس گولڈن ہونے لگا ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے ایک ٹی اسپون بھر کے لسان درق کا پیسٹ اچھی طرح سے گھون لیں گے اس کا پیاس کے ساتھ جب تک اس کا کچھا پل نہیں کر جاتا اچھی طرح سے گھون لیں گے یہاں پر ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کی تماتر جس کو یہاں پر ہم نے بھاری پیسٹ بنا دیا ہے اچھے سے چلاتے ہو اس کو گھون لیں گے جب تماتروں کو پکنے کیلئے چھوڑیں یہاں پر تو اس میں ڈال دیں نمک ایک چھوٹی 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 ہم نے نمک ڈال دیا ہے نمک کیونکہ ہم نے اربی میں بھی لگایا ہوا تھا تو یہاں پر نمک کو احتیاس گا رہے ہم نے اچھی طرح دھولیا ہے پھر بھی آپ نمک کمی ہی ڈالیں نمک ڈال کر بہت جدی سا پک جاتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے ہم اس کو چلاتے ہوئے بھول لیں گے اور تماتر کو یہاں پر لگ بھول ہاں تماتر یہاں پر بن چکا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر oil سیپرائٹ ہونے لگا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں مسائلے 1 تی سپون حلدی پاورڈ ڈالیں گے 1 تی سپون دھنیا پاورڈ 3-4 تی سپون ڈالیں گے ہاں پر لال میچ پاورڈ پاٹر تی سپون ڈالیں گے یہاں پر کالی میچ پاورڈ نمک اور میچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم زیادہ کر لیں 1.5 تی سپون بھونا کھوٹا زیرہ اور 1.5 تی سپون لیں گے یہاں پر گرم مسائلہ مسائلے کے ساتھ ہم یہاں پر اچھے سے مکس کر لیں گے ٹاماٹروں کو اور انہیں بھول لیں گے مسائلے کو دیکھ سپون بھون لیا ہے اب اس میں پانی ڈالیں گے قریب 2-3 تی سپون اور پانی ڈال کر اس کو پھر سے بھونیں گے جب تک کی اوئل سپریٹ نہیں ہو جاتا مسائلے کو یہاں پر اچھی طرح سے بھون لیا ہے اوئل سپریٹ ہونے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسائلہ اس طریقے سے اکھٹا ہونے لگا ہے مسائلہ جب بہت اچھے سے بھون جائے گا اس میں ڈال دیں گے ہاں پر ہم اس سے بہت ہی اچھا سے لیا ہے اور اس میں جو ہے یہ حاضر بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اب ڈال دیں گے اس میں 1-2 تی بری سپون کسوری میتھی اس کو ہم نے باریک کرش کر لیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے 2 تی بری سپون دہی جس کو ہم نے اچھے سے فیٹ لیا ہے دہی ڈال دیں گے دہی ڈالنے کے بعد گریوی کا ٹیسٹر بہت ہی اچھا جاتا ہے آپ دیکھیں گے دہی ڈالنے کے بعد سکوچے سے بھون لیا ہے اور سپرے ہونے لگا ہے اب اس وقت پر ڈال دیں گے ہمیں اچھے سے مکس کریں گے چھے سے مکس کریں گے بھون لیا ہے اپنے پس میں نال دیں گے پانی یہاں پر ہمیں ایک کپا ہنالیں آپ پسند کے ہی ساتھ سرح لیں جتنی آپ کو گری گے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں امال آنے لگے ویسے بہت سب ہل گئے ہیں تو یہاں پر گیس کافل ہے میڈیم دلو کروے اور اس میں پکھنے دیں گے قریب دس منٹ سے اس کے بعد جب تک اربی پورے طریقے سے گل نہیں جاتی اس کو بیچ میں ہم چیک بھی کریں گے جب اربی پورے طریقے سے گل جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے دس منٹ یہاں پر ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اس قومنی بیچ بیچ میں اس سے دو بار چلا بھی دیا تھا اور دیکھیں ہاں پر ہمارے اربی مسائلہ بن کر تیار ہے بہت ہی اچھے بان کر تیار ہوئی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اربی بھی اچھی طریقے سے گل گئی ہے پورے طریقے سے کوک ہو چکی ہے اب یہاں پر ڈالیں گے دو حریمک جس ہمیں اس طریقے سے بیچ میں سے کٹ لیا ہے اور یہاں پر باری کٹا ہوا خرط ہوئی ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہاں پر گریوی ہم نے تھوڑی ٹھیک رکھی ہے آپ اپنے حساب سے آپ یہاں پر گریوی کو بڑھا سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے اور گیس کو بند کر دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر دیکھیں گیس ہم نے بند کر گیا تو ہمارا بہترین سے یہاں پر عربی کی سبزی بند کرتے ہیں جیسے ہم ساروک کر لیں گے یہ سبزی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور بہت مزدار یہ لگتی ہے تو آپ اسے روٹی چھپا دی یا پراتے کے ساتھ کھائیں آپ اس ریسی پی کو ضرور بنایں آپ چاہیں تو اس کو تھوڑی گریوی والی بھی بنا سکتے ہیں جیسے شوربہ ہوتا ہے تو آپ اس کو بیسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لگیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے جڑے رہے ہیں اللہ حافظ